مالدیب کے صدر انڈیا آؤٹ کی مہم کے بعد آپ بھارت کے پیرے کیوں لگا رہے ہیں دیکھئے مالدیب کے صدر موضوع غالبنوں کا نام ہے وہ انہوں نے کہا تھا جی انڈیا آؤٹ چھوٹا سا جزیرہ نمابل کے کئی جزیروں پہ مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے بھارے سے کوئی تین سو ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو انہوں نے بڑی شدید مہم چلائی تھی کہ انڈیا آؤٹ پھر انڈیا کے خلاف انہوں نے ایکشن بھی لیے انڈیا کے جو وہاں پہ آرمی پرسنیل تھے انڈیا وہ ان کو بھی باہر نکال دیا پھر یہ چین کے دورے پہ گئے چند مہینے پہلے پھر انہوں نے انڈیا کے خلاف بہت ساری باتیں کی اب میں نے تب بھی اپنے ولوگ میں یہاں کہا تھا کہ بھئی چائنہ مالدیب سے بزاروں میل دور ہے کافی دور ہے تو انڈیا تو بالکل تین سو ساڑھی تین سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے دوسرا انڈیا اور مالدیب کے رشتے بہت پرانے ہیں بہت پرانے ہیں اور جو ایکانومی اور بزنس جو ہے وہ بہت امپورٹن چیزیں ہیں ایکانومی اور بزنس کے علاوہ مالدیب کی انڈیا پہ ڈیپینڈنسی بہت پرانی ہے مالدیب ہمیشہ ایکنومک رائیسز میں رہتا ہے انڈیا ہمیشہ ان کو پیسہ فرام کرتا ہے حتی کہ مالدیب کو دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں تب ہی انڈیا دیتا ہے پانی کی قلت ہو جاتی ہے پینے والی پانی کی قلت ہو جاتی ہے تب انڈیا سے مطلب ہزاروں لٹر پانی جا رہا ہوتا ہے تو مالدیب کی ڈیپینڈنسی انڈیا پہ ہمیشہ بہت رہی ہے چوٹا سا یہ ایک دیش ہے کئی جزیروں پہ مشتمل اور انڈیا ہی اس کے قریب ترین سب سے بڑا ملک ہے سایر سیکیورٹی بھی جو ہے وہ اس کے ارینجمنٹس بھی انڈیا سیکیورٹی کا بھی انڈیا خیال رکھتا ہے اور خیر مالدیب کو کسی اور ڈیج سے غطرہ نہیں ہوتا سوائے چائنہ سے ہی ہونا ہوتا ہے کہ چائنہ سے کوئی تھرٹ ملے گئے لیکن اب انڈیا آؤٹ کی مہم کے بعد پھر مجھے یاد ہے ابھی چند مہینے پہلے ہی ان کے جو منسٹرز ہیں کچھ ہاں ان کی سرکار کے انہوں نے آہ پرائم سر انڈا موڈی کے خلاف بڑی آہ گھٹیا زمان بڑھتی میں نے بھی بڑا شرید ان کے خلاف لوگ کیا اور مجھے ان کے ان منسٹرز نے بلوگ کر دیا آہ ٹویٹر میں یعنی وہ اتنے سینسٹیوز ہیں اللہ کہ میرا کیا لینا دینا اس وقت بہت زیادہ گرم صورتحال تھی سیاسی صورتحال بہت گرم گرم تھی اور اس میں بہت بحث اور بہت کانٹروورسی بھی تھی دیکھیں یہ ساری کے ساری جو خرابی ہے یہ مالدیب کی اسی پولیٹیکل سلکار نے جس کے محمد موزو غالبین ان کا نام ہے جو پریزنٹ انہوں نے کیے تھے انہوں نے ہی انڈیا آوٹ کا نعرہ لگایا تھا انڈیا آوٹ کی ٹی شٹ پہن کے یہ اپنے الیکشن کے مہم پہ بڑے گھومتے پھرتے تھے پھر یہ چائنہ گئے انڈیا کے خلاف سب کچھ کرنے ابھی چند مہینے پہلے لیکن راہر ہے چائنہ بھی ان کو انڈین ٹورس جاتے ہیں مالدیب پہ اور وہ ساری کے ساری ان کی جو ٹورس کمپنیاں ہیں وہ بینکورپسی کے دہانے پہ آن کھڑی ہوئیں تو ان سب نے اس چھوٹے سے ملک کے جس کی چند لاکھ آبادی ہے ان سب بزنس آرگنیزیشن نے اپنے صدر کو کہا کہ تم تمہارا بیڑا گھر کر دو اپوزیشن نے بھی کہا ان کی جماعت کے لوگوں نے بھی کہا پھر جب انہیں انڈیا سے پیار کی ہی زبان ہمیشہ ملی ہے اور چین سے ان کو کچھ نہیں خاص ملا تو پھر یہ انڈیا کے دورے انہوں نے اوپر تلے یہ دو تین کیے ہیں اور ابھی اس ریسنڈ دورے میں پرائم نیسر نینڈرہ مودی نے میرے حد چار سو سے زیادہ ملین ڈالر ان کو دیئے بھی ہیں اور ان کو ان کے ساتھ بہت اچھا ٹریٹمنٹ بھی کیا ہے انڈیا نے ان کی تمام تر بے وکفیوں کے باوجود مالدیب کی حکومت کی بے وکفی کے باوجود انڈیا کی سرکار نے ان کو کڑے ہاتھوں نہیں لیا صرف اپنے اشارے دکھائے کہ اگر آپ مس بہیو کریں گے تو ہم آپ کی بات سن لیں گے لیکن پھر آپ پچھتائیں گے اور الٹی میلی پھر سردر موضوع کو ان کی سرکار کو اندازہ ہوا کہ بھئی ہم تو مارے گئے تو اب وہ انڈیا ایک میرا خیال ہے ایک پانچ دن کے دورے پر آئے ہوئے ہیں پرائم نیسر مودی سے بھی ملے ان سے اشیر بال لیا ان سے امداد لی اب وہ جو ٹورسٹ آرگنیزیشنز انڈیا کی بڑی بڑی جو ان کو ٹورزم کا بزنس دیتی تھی ان سب سے ملنے جا رہے ہیں تو اب وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے آنے والی جگہ پہ واپس آ چکے ہیں چلی آپ سے ہم اس طرح کے تفسر لیتے رہیں گے تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کرتے رہیں گے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پول یا کریٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی